اب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ بھی خیال کر لینا پنج وقتہ کے نمازیوں تم جو نماز پڑھ لیو کس کے پیچھے پڑھ لیے وہ وہاوی ہے دیوبندی ہے تبلیغی ہے مودودی ہے اہلِ حدیث ہے یا پل پلہ سلح کلی ہے پہلے جانچ کر لینا بازار جاتے ہیں تو ٹیماتے خریدنے کے لیے پہرے بھاوتول کرتے ہیں آپ چیکنگ کرتے ہیں پورے مال کی پورے مارکٹ کا سروے کرتے ہیں بعد میں خریدتے ہیں آپ کیا نماز آپ کی ٹاماتے سے بھی گئی گزری ہے جس کے چاہے پیچھے کھڑے گا سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز تو نماز اللہ کے لیے ہے بے شک نماز اللہ ہی کے لیے ہے لیکن کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی امام حسین سے زیادہ علم والے ہو گئے آپ متقی پردگار آپ زیادہ ہو گئے امام حسین سے امام حسین جانتے ہیں یزیدی امام ہے ضرور قرآن پڑھ رہا ہے رکو کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے سب کچھ کر رہا لیکن دل میں ایمان نہیں ہے اس لیے امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اپنی جماعت اللہ قائم کی کتنا سمجھا رہے ہیں کتنا بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی جہاں نماز کا وقت ہوا ازان کی آواز سنی گھز گئے مسجد میں انشٹ کیے ہوئے ہیں پہنچے چڑھے ہوئے ہیں آسین اوپر اٹھے ہوئے ہیں گریبان کے بٹن کھلے ہیں ٹوپی پہننے کی فرصت نہیں گئے جا کے اللہ اگر بٹان گے چیر کے کھڑے ہو گئے کہ نماز اتنی ہلکی سمجھے آپ نماز اللہ پاک کی مقدس عبادت ہے اس عبادت کو اس طریقے سے انجام دے اسے اللہ کے رسول نے انجام دیا تھا حضور نے کیا فرمایا نماز ادا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتا ہوا میری طرح پڑھو نماز حضور کی نماز کیا کامیر درجے کی نماز ہے نماز بھی ان پر ناز کرتی ہو نماز تو آج ہم لوگ ہر عیرے غیرے نتھو غیرے لڈن جممن کلن کے پیشے کڑے ہو جاتے ہیں نیت بانتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے جانت پڑھتا ہے لوگ کہاں کا ہے کدھر کا ہے عقیدہ کیا ہے کاروبار کیا ہے حلال کمائی کھاتا ہے سب تحقیقات کرو بھائی ہمارا اسلام ہم کو ہر چیز کی تاقید کیا ہے تعلیم دیا ہے زندگی کے ہر قدم ہر موڑ پر ہمارے لئے رہنمائی موجود ہے ہم کیوں بلا وجہ کے اپنی عبادتوں کو زائے کریں اب آپ سوچئے بغیر غزو کے نماز ہوتی کیا بولو جی سارا مجمع بولو نہیں ہوتی غزو یہ نہیں کیا نا ہاتھ مو نہیں دھویا نماز پڑھرا ہے کلام الہی پڑھرا ہے رکو سجدہ کررا ہے سب کررا ہے نماز ہوتی غزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جیسے غزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی بسے ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی نماز کی قبولیت کے لئے ایمان والا ہونا ضروری ہے اور ایمان والا وہ ہوتا جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہو اہلِ بیتِ اتھار کی محبت ہو صحابہ کا دب احترام ہو اور اولیاء اولیاء اکرام کی محبت اس کے سینے میں ہو وہ سچا ایمان والا ہے سچا ایمان والا وہی ہے ایسے ایمان والے کے پیچھے نماز اور اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لینا یہ محبت کا چیپٹر الگ ہے رسول کی محبت اہلِ بیت کی محبت اولیاء اکرام کی محبت یہ سب محبتیں ہیں لیکن دشمن رسول سے گستاخان رسول سے بھی دوستی کا ہاتھ ملاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے نوشی کرتا ہے اس کی دعوتوں میں شریک ہوتا ہے تو ایسا دعوے دار محبت کا جو ہے وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے میں کہتا ہوں آپ سے ایک مثال دے کر ہمارے خاندان کی کسی بزرگ کو کوئی آدمی گالی دے دے آپ اس کو کیا سمجھیں گے اچھا آدمی پیار کے قابل دعوت دیے جانے کی